دو مئن دو ہزار گیارہ اسامہ بن لادن کو اس کے گھر میں گس کے مارا گیا اس کے بعد یو ایس نیوی نے اگلے باڑا گھنٹوں کے بعد اسامہ بن لادن کی ڈیڈ بوڈی کو ایرابین سی میں بہا دیا ایک بلینر کا بیٹا ہونے کے باوجود یو ایس اے نے اسامہ بن لادن کی ڈیڈ بوڈی کسی کے ہاتھ نہیں آنے دی اور ہزاروں فیٹ سمندر کے نیچے پھینک دیا آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اسامہ بن لادن کی بوڈی کو سمندر میں ڈبو دیا گیا اسامہ بن لادن کی بوڈی کو سمندر میں دفنانے کے پیچھے تین ریزن تھے پہلا یہ تھا کہ اسامہ بن لادن اپنی خود کی کنٹری سعودی عربیہ میں بین تھا تو اس کی بوڈی کے لیے سعودی عربیہ میں کوئی جگہ نہیں تھی لیکن سوال یہ ہے کہ اسامہ بن لادن ایک بلینر کا بیٹا تھا تو آخر اسے بین کیوں کر دیا گیا اسامہ بن لادن کی فیملی اتنی زیادہ امیر تھی کہ جب ایک ٹائم سعودی عربیہ میں فائنینچل کرائسیس آ چکا تھا تو بن لادن فیملی نے پورے چھ مہینے تک گورمنٹ ایمپلوئیز کو اپنی خود کی جیپ سے سیلری دی تھی فیملی کے پاس پیسہ تو بے تہاشا تھا اور ساتھ ہی فیملی ریلیجیس بھی بہت تھی ہر سال سعودی عربیہ میں جب دنیا بر کے مسلم ساج کرنے کے لیے آتے تو اسامہ کے فادر بڑے بڑے اسلامی سکولرز کو پرسنلی ہوسٹ کیا کرتے تھے اور تب ہی اسامہ بن لادن بھی ان سبی سے ملاقات کرتا اور ان سے ریلیشن بلڈ کر لیتا اب سوال یہ ہے کہ اتنا ریلیجیس ہونے کے باوجود بھی اسامہ کو بین کیوں کیا گیا تو اس پر اسامہ بن لادن کی ماں کا کہنا ہے کہ اسامہ کو دنیا کا ٹاپ وانٹیڈ بنانے میں سب سے پہلا ریزن اس کے کالج کا تھا اسامہ جدہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا جہاں اس کی ملاقات مسلم برادر ہود نام کی اورگنائزیشن کے کچھ میمبر سے ہوئی اسامہ کی ماں کا کہنا ہے کہ انہی لوگوں نے مل کر اسامہ کا برین واش کیا اور اپنے ساتھ شامل کر لیا اور اسی دوران یو ایس ایس آر نے افغانستان یعنی ایک مسلم کنٹری پر قبضہ کر لیا بس پھر کیا تھا اسامہ بن لادن نے تھان لی کہ وہ افغانستان کی مدد کرے گا وہ آئے دن افغانستان کی مدد کے لیے جانے لگا اور اپنے پرانے کنیکشنز کی مدد سے سیکریٹلی میٹنگز بھی کرنے لگا اس کے بعد اسامہ نے انہی افغانیوں کے ساتھ مل کر اپنی خود کی کنٹری یعنی سعودی عربیہ سے مجاہدین کو ریکروٹ کرنا سٹارٹ کر دیا وہ انہیں ریکروٹ کرتا سعودی سے افغانستان میں چل رہی وار میں جانے کے لیے لیکن ان مجاہدین کی ٹریننگ وہ خود نہیں کرتا تھا بلکہ دوسری اورگنائزیشنز کرتی تھی تو اسامہ کا نیکسٹ فوکس تھا فنڈز کو اکٹھا کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو اور وہ اپنی خود کی آرمی بنا سکے اور فنڈز اکٹھا کرنا اسامہ کے لیے کافی زیادہ آسان تھا کیونکہ وہ الڈی ایک بلینر کا بیٹا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1984 میں پیشاور میں اس نے اپنا خود کا بیس بنا لیا جہاں اس نے ڈائریکٹلی مجاہدین کو ٹرین کرنا سٹارٹ کر دیا سبھی مجاہدین کا یہاں ایک ڈیٹا بیس بھی تیار ہونا شروع ہو گیا یعنی پورے کا پورا ایک سسٹم ایک بڑی اورگنائزیشن کی طرح یہ کام کرنے لگے اور اس طرح سے شروعات ہوئی القاعدہ کی لیکن اسی دوران عراق کے نئے لیڈر صدام حسین نے سعودی ریبیا کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اسی وجہ سے سعودی ریبیا کو بچانے کے لیے اسامہ بن لادن نے سعودی کنگ کو ایک لیٹر لکھا اور اپنی خود کی بنائی ہوئی فوج کو عراق کے خلاف جنگ میں اتارنے کی پرمیشن مانگی ابھی اسامہ جنگ کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ تب ہی خبر آگے کہ سعودی نے امریکنز کو مدد کے لیے بلا لیا ہے اور یہاں سے سٹارٹ ہوا اسامہ ورسیز امریکہ اسامہ نے اپنے کنیکشنز کا استعمال کیا اور ایک فتوہ جاری کر دیا جس میں لکھا تھا کہ ہم سبھی کو افغانستان جا کر ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے کیونکہ اپنے دشمنوں سے لڑنا مسلم پر فرض ہے اور فتوہ لاغو ہوتے ہی چار ہزار سے زیادہ سعودی لوگ افغانستان کے لیے روانہ ہو گئے اور سعودی کو اسامہ کی یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی اور اسی لیے انہوں نے اسامہ بن لادن کو سعودی ریبیا میں بین کر دیا سعودی گورنمنٹ نے کئی بار اسامہ بن لادن پر اٹیک بھی کیے لیکن ہر بار وہ ناکام رہے اور کچھ رپورٹس کے مطابق تو یو ایسے نے اسامہ کی بوڈی سعودی ریبیا کو آفر بھی کی تھی لیکن سعودی نے بوڈی لینے سے صاف صاف انکار کر دیا اور سعودی کے بعد اسامہ کی اگلی جگہ تھی پاکستان لیکن اسے بھی اسامہ کی بوڈی نہیں دی گئی اس انٹرویو میں اوباما نے سیدھے الفاظ میں کہا کہ پاکستان میں لادن کا پورا نیٹورک موجود ہے اور یہ بات پاکستانی پولیٹیشن پرویز مشرف نے خود کہی انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو ہے اور یہی ہے اسامہ کے سمندر میں دفنانے کا ریزن نمبر ٹو اسامہ بن لادن کو مارنے سے چند سال پہلے یو ایسے نے صدام حسین کو فانسی دی تھی لیکن صدام حسین کو جب فانسی دی گئی تو صدام حسین کے جگہ ان کا بوڈی ڈبل تھا اور یہی گلتی یو ایسے دوبارہ سے اسامہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے اسامہ بن لادن کے مرنے سے پہلے ہی انہوں نے اسامہ بن لادن کی پوری انفرمیشن نکال لی تھی تو اسامہ بن لادن کے مرنے کے بعد یو ایس نیوی نے بوڈی کی ایڈنٹیفکیشن کی یو ایس نیوی کو پتا تھا کہ اسامہ بن لادن کی ہائٹ سکس پوائنٹ فور انچ تھی تو انہوں نے اپنے سکس پوائنٹ تو انچ ہائٹ والے سولجر کو بگل میں لٹا دیا اور ہائٹ ڈیفرنس سے کمپیر کیا کہ کیا یہ واقعی اسامہ ہی ہے جب کمانڈر نے پریزیڈنٹ اوبامہ کو یہ انفرمیشن دی تو اوبامہ نے جواب میں کہا کہ آپ کے پاس سکسٹی فائیو ملین ڈولرز تھے اسامہ بن لادن کو مارنے کے لئے لیکن دس ڈولرز نہیں تھے ایک چھوٹی میجرنگ ٹیپ کے لئے اس کے بعد کنفرمیشن کے لئے اپٹ آباد سے بوڈی کو افغانستان لے کر گئے جہاں پر بوڈی کا ڈی این نے ٹیسٹ کیا گیا اور بارہ گھنٹوں کے اندر بوڈی کو سیدھا یو ایس ائرکرافٹ کڑیر کارل ونسن لے جایا گیا مشن کمانڈر نے ایک بار پھر سے اسامہ کی بوڈی کو ری ویریفائی کیا اور بعد میں اسامہ کی بوڈی کو اسلامی طریقے سے نہلایا گیا وائٹ کپڑا پہنایا گیا اور پھر ایک یو ایس ملٹری آفیسر نے اسامہ کے لئے لاسٹ پریئر کی جو ایک ٹرانسلیٹر نے ایرابک میں ٹرانسلیٹ بھی کی اور فائنلی بوڈی کو بوکس میں ڈال کر سمندر میں پھینک دیا گیا اور اس طرح اسامہ بن لادن کو دفنایا گیا یو ایس نے جب صدام حسین کو فانسی دی اور بعد میں جب اس کی بوڈی کو برث پلیس میں لے جایا گیا جہاں فائنلی صدام حسین کو دفن کر دیا گیا اس ٹائم وہاں چار دن کا کرفیو لگا تھا لیکن اس کے باوجود بھی لاکھوں لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور اس دن سے لے کر آج تک اس جگہ کو جہاں صدام حسین دفن ہے لوگ کافی رسپیکٹ دیتے ہیں ایراب کے لوگ صدام حسین کو اپنا ہیرو مانتے ہیں اور ایسے میں سیم یہی چیز یو ایس اسامہ کی بوڈی کے ساتھ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کیونکہ یو ایس کا مانا تھا کہ اسامہ کے مرنے کے بعد وہ ٹیرڈیزم کا موٹیو بن جاتا اسی لئے اسامہ کو زمین میں دفنانا تو یو ایس کو منظور ہی نہیں تھا اب دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بوڈی کو جلا دیا جائے لیکن یہ پوسیبل نہیں تھا اسلام میں بوڈی کو جلایا نہیں جاتا اور اسی لئے تیسرا اپشن یوز کیا گیا کہ بوڈی کو سمندر میں بہا دیا جائے ویسے اس دنیا میں ایسے کئی فیمس لوگ ہیں جن کی بوڈی آج تک کسی کو نہیں ملی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی اپنی رائے لازمی دیں